ہائے اسلام علیکم ویلکم ٹو یور چینل ورسٹائل فور یو میرا نام ہے ایسان علی نظیر اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک نیو سکولرشپ کے بارے میں جو ہے جیپنیز گرنمنٹ سکولرشپ جیپان کی طرح سے ایک سکولرشپ آئیے انڈر گریجویٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے جس کا نام ہے میکسٹ آج آپ کو اس سکولرشپ کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا سو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سو ایٹس آ جیپنیز گرنمنٹ سکولرشپ میکسٹ ایم ای ایکسٹ انڈر گریجویٹ سکولرشپ ٹوینٹی 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 اوکے سو لیٹ می زوم ان سو جس اس کی جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ جپان ہے مطلب جپان اس سکولرشپ کو آفر کہہ رہی ہے آفرڈ بائی سکولرشپ اس آفرڈ بائی میکسٹ جپان یہ جو سکولرشپ ہے وہ میکسٹ جپان کی ایک ہے منسٹری ہے جو اسے آفر کہہ رہی ہے منسٹری آف ایڈوکیشن کلچر سپورٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اوکے سو نیکسٹ جس کا جو ڈگری لیول ہے وہ انڈر گریجویٹ فسی کے بعد آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں انڈر گریجویٹ کے لیے بیچلرز کے لیے سو اس کی جو ڈیرویشن ہے وہ فور ٹو فائی فیئر سے اگر آپ کو جیپنیز آتی ہے مطلب جیپانی لینگویج آتی ہے سو اس کا آپ کو یہ ہوگا کہ پانچ سال اور اگر نہیں چار سال ہوگا اس کا اور اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ کا پانچ سال ہوگا ایک یہ آپ کا لینگویج کورس ہوگا سو اس میں جو فیلڈ آف سٹیڈی ہیں وہ کافی اس میں زیادہ ہیں دوز ہور اپلائنگ فر انڈر گریجویٹ پروگرام مست چوز افیل آف سٹیڈی اینڈ میجر فرام دا فالنگ فیلڈ آف سٹیڈی سٹیڈنٹ کین آسے انٹر دیر فرس سیکنڈ انٹھرل چوائز ٹھیک ہے آپ اس میں جب اپنا فارم فیل کریں گے اس میں آپ اپنی پریوریٹیز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں فرسٹ اس میں جانا چاہتا ہوں اگر نہ ہوا تو سیکنڈ اس میں اس طرح سو اس میں یہ کافی فیلڈ سٹیڈی ہیں لا پولیٹیکس اس کے علاوہ کافی زیادہ آ جاتی ہیں سو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جونسی بھی انٹرس ہے جو اس بھی فیلڈ میں اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرک اینڈ الیکٹرونک سٹیڈیز کی فیلڈ ہے میکینیکل سٹیڈیز سیویل انجینئر کیمیکل سٹیڈیز اور ایڈل فیڈز بھی کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ نیچر سائنسز کی بھی کافی فیلڈ ہیں ہائیجینک سٹیڈیز بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کافی فیلڈ ہیں آگے کہ سکولرشپ ویلیو آف میکسٹ انڈر گریجویٹس سکولرشپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو دہ میکس بیچلر سکولرشپ ویل بی کورنگ آل دیکس پینسیف انکلیوڈنگ اب یہ جو میکس سکولرشپ ہے بیچلر کی یہ آپ کے تمام خرچے یہ کور کرے گا مینس اس میں کیا ہوگا ایڈوکیشنل فی ہوگی جس میں انٹریس ایگزیمنیشن فی ہے وہ بھی انہوں کی طرف سے ہوگی اور فل ٹویشن فی جتنا بھی عرصہ وہاں پہ آپ پڑھیں گے ساری ٹویشن فی وہ دیں گے اس کے علاوہ لیونگ آلاؤنس بھی آپ کو دیں گے لیونگ آلاؤنس کیا ہے لیونگ آلاؤنس مینس کہ رہنے کا آپ کا خرچہ وہاں پہ جو آپ رہو گے آپ کے کھانے پینے کا خرچہ ہوگا رہنے کا خرچہ ہوگا تو وہ آپ کو سارا دیں گے وہ کتنا ہوگا ون لیک سیونٹین تھاؤزن جین پر ہی ہے تو یہ اگر پاکستانی پیکیر میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریبا ون لیک سکسٹی سیونٹی تھاؤزن بنتا ہے پر منت کا یہ پر منت کا آپ کو دیں گے اس کے علاوہ دو ہزار جین آر تین ہزار جین پر منت یہ آپ کو دیں گے سپلیمنٹل ریجنل آلاؤنس یہ الگ ہے اس کے علاوہ ٹریولنگ ایکسپنسیف جو ہیں وہ ایکسپنسیف آف لوکل ٹرانسپورٹیشن ویل بھی کور اس کے علاوہ جو لوکل ٹرانسپورٹیشن آپ کی ہوگی وہاں پہ جو آپ یونیورسٹی سے آپ کے روم تک یا آپ کے ہوسٹل تک وہاں کی بھی آپ کو وہ کور کریں گے اس کے علاوہ فلائٹ جو اب آپ اگر سکولرشپ کے لئے آپ سلیکٹ ہوگے شورٹ لسٹ ہوگے سو آپ جو پاکستان سے جپان جاؤگے ویا ائر سو اس کی بھی آپ کو ٹکٹ اور یہ سارا جو خرچہ ہوگا وہ یہی اٹھائیں گے اس کے علاوہ جب آپ واپس آگے اپنی چار پانچ سال بعد اپنی بیچلرز کی ڈگلی کمپلیٹ کر کے سو اس کا بھی جو فلائٹ ہوگی اس کا بھی خرچہ یہی اٹھائیں گے اگر اس کے جو ایلیجیبیلٹی کریٹیڈیا میمز کہ کون لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں must be a citizen of پاکستان پاکستان کا citizen ہونا لازمی ہے age اب age کیا ہو applicant must be born on or after april 2 1997 جو بھی مطلب applicant ہے وہ 1997 april کے بعد پیدا ہوا ہو اس سے پہلے پیدا نہ ہو ہوا ہو سو میمز کہ اس کی age ہو جاتی ہے تقریبا 24 سے نیچے ہی ہو اس میں health کی medical fit ہونا چاہیے بندے کو Japanese language applicant must be interesting in learning the Japanese language اس سے کافی انٹریسٹ ہو کہ واقعی میں انٹریسٹ ہو گے میں واقعی میں Japanese language سیکھوں گا academic background اس کا 12 year education اس کی complete ہو اس کی home country میں پاکستان میں مطلب کہ آپ کی FSE CSI کومک سیکھتا یہ complete ہو 12 year intermediate اوکے سو اس کے required documents کون سے ہیں the following documents are required for max bachelor scholarship ٹھیک ہے سو اس میں max undergraduate scholarship application form ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ application form کا link بھی شاید نیچے دیا ہو اس کے علاوہ mark sheet form ہے transcripts means کہ آپ کے high school اور اس کے علاوہ آپ کے metric اور FSE کے جو بھی ہیں آپ کے intermediate اور metric کے transcripts وغیرہ وہ recommendation letter ہو recommendation letter کیا ہوتا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی university کے آپ تو بھی college میں پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ بیچلر کے apply کرنا تو آپ college کے کسی بھی professor سے اپنا رکمینڈیشن لیٹر لکھوالے انہیں format پتا ہوتے کہ کیا ہوتے recommendation letter کے نہیں تو آپ youtube میں بھی سرچ کر سکتے ہیں google میں بھی recommendation letter کا format کیا ہوتا ہے اس میں بس ایک letter ہوتا ہے جس اس کے علاوہ hop certificate اگر آپ result ابھی تک نہیں آیا آگے اس میں کیا ہے submit document will be اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو لے چلوں اس کی وہاں پہ ویب سائیٹ میں یہ Japanese government کی جو پاکستان میں embassy ہے آپ پر لکھ سکتے japan embassy پاکستان پاکستان میں اسلام آباد میں بھی ہے اور کریچ میں بھی ہے سو اس کی جو last data apply کرنے کی وہ 28 mai 2021 ہے ٹھیک ہے سو اس میں آپ نے کیسے اپلائے کرنے یہاں پہ یہ link دیا ہو ہے یہ آپ اپنے کرنے سو اس link کو جب آپ open کریں گے یہ گائیڈلائنس open ہو جائیں گی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے انہیں بھی آپ read کر لینا ساری گائیڈلائنس کو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جب آئیں گے تو یہاں پہ application form آئے گا وہ 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 پہ آپ کلک کرنا application form اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے application form open ہو جائے گا یہ آپ نے fill کرنا ہے وہ اس میں آپ نے name لکھنا ہے اپنی کورس میں انٹریسٹڈ ہو اس طرح first choice second choice لکھنی ہے یہ پورا form fill کر کے end میں signature کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ form print کرنے پرنٹ کر کے اس میں لکھنے اوکی اس کے علاوہ یہاں پہ جو میں آپ کو documents بتا رہا تھا کون 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 سے چاہیے اس میں ایک اپلیکیشن form ہے یہاں پہ یہ والا ٹھیک ہے max undergraduate scholarship اپلیکیشن form یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ 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 سے آئے گا نیچے آپ کو میں لنک بھی دیا گا اس کیسے لکھنا ہوگا مطلب کہ یہاں پہ comprehension form ہے سو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح آپ نے یہاں پہ اپنا intermediate کا school لکھنا ہوگا college لکھنا ہوگا اور matric کا school لکھنا ہوگا یہاں پہ آپ marks لکھنے ہوگا کتنے آئے ہیں کتنوں میں سے یہاں پہ percentage یہ آپ چھوٹا سا form جس میں جتنی بھی جو بھی آپ نے کی ہے means intermediate اور matric کی اس کے علاوہ بھی اگر آپ undergraduate start کی یا کوئی course کر رہے ہیں تو اس کی details آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دو چیزیں ہوگی آگے transcript اور mark sheet آپ کے پاس ہوں گی matric اور intermediate کی سو ایک original ہوتی ہے ایک copy ہوتی ہے تو آپ نے بیجنی copy ہے original نہیں بیجنی یہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے original بیجنی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا original اور copy ہوتا گیا original یہاں پہ یہ ہے جو آپ کی copy آپ کو ملی ہے نا آپ کو ہوگا اور ایک اس کی copy سو آپ نے یہ دو بیجنی ہے وہاں پہ اس کے لاوہ recommendation letter یہ آپ نے لکھو سائز پیپر ٹھیک ہے جو آپ application forms means کہ آپ اپنے application form ہوگا اس کے لاوہ recommendation letter ہوں گے اس کے لاوہ آپ کی transcript ہوں گی انہیں آپ نے کوئی بھی خاکی لفافہ لے لیں خاکی کاغذ ہوتا ہے اس میں فائل ہوتی ہے ان ویل اس کے اندر آپ ڈال لیں اور اپنے سٹیپلن نہیں کرنا وہاں پہ اپنے تصویر ہیں اور باقی جو documents انہوں نے کہیں وہ سارے ڈال کے سٹیپلن نہیں کرنا اسے آپ نے بند کر دینا اس طرح آپ نے دو سیٹس بنانے ایک ریجنل کا means کے جس پہ سٹیمپ ہوئی ہوئی ہے اور ایک کوپی کا ٹھیک ہے سو یہ دو آپ نے بنانے ہے ان پرنسیبل اپلیکینٹ آر ویلنگ ٹو آؤٹ کیری آؤٹ دیر ایک 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 سٹیڈی ان جیپین ایک ٹھیک ہے سو اب اس میں آپ نے سنڈ کہاں پہ کرنی ہے یہ چیز یہ اپنے 28 ماہ سے پہلے سنڈ کرنی ہے سو اگر آپ اپنا ٹیس دینا جاتے ہیں جب آپ بیجیں گے انہیں سنڈ کریں گے تو آپ کو شورٹ لیس کریں گے شورٹ لیس کر کے پھر آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا پاکستان میں ہوگا پھر اگر آپ پاکستان سے سلیکٹ ہوگے دن آپ وہاں پہ ویزا لگ جگہ آگے جو کام ہوں گے اوکی سو آپ اگر اسلام آب میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ ڈیرنس ہے اس اڈیس میں بیجیں اور اگر آپ کریچی میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ بیجیں ان کی دو ہی ہیں وہ پاکستان میں اوکی سو یہاں پہ انہوں کی جو ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ بھی انہوں کا سا یہاں پہ لکھا ہو ہے مارک شیٹ اپلیکیشن فارم ون اوڈ 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 کوپی یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اوڈ کون سی ہوتی ہے کوپی کون سی ہوتی ہے سو اسی طرح آپ نے یہ ساری چیزیں وہاں پہ سمیٹ کروانی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ڈیس اپنا لکھا ہو ہے اسلام آباد کا لکھا ہو ہے اور یہ کریچی کا لکھا ہو ہے اوکے اس کا بھی میں نے لنک دیس